بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئیڈیا اس طرح جنیٹ ہوا کہ ہم اپنے پروڈک بناتے تھے یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے تو ایک تو کوالٹی کا بہت ایشو آ رہا تھا میں جو کوالٹی بنتی تھی مینویل وہ ہمارے جو کسٹمر ہیں باہر ہمارے کسٹمر پوری یورپ کے اندر ہیں میڈالیشن میں ہیں تو ان کی کمپلینس آتی تھی کہ کوالٹی نہیں اچھی جب ایک سلائی کرتے تھے تو وہ سلائی کو زگ زگ کر دیتے تھے تو بہت زیادہ اس کی کمپلین آنے شروع ہو گی کیونکہ ہمارا کسٹمر سبسیکیٹڈ ہوتا ہے یورپ کا کسٹمر ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ پروڈک دو جو ہم چاہتے ہیں تو کیونکہ میرا کافی عرصہ باہر گزرا ہے بیس بائیس سال میں باہر رہ کے آؤں ہالنڈ کے اندر تو میں نے ان کا وی آف لائف دیکھا ہوا اور وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو کیونکہ مجھے اندازہ تھا تو یہاں پہ جب ہم نے شروع کیا پروڈکشن کو تو اس کے بہت زیادہ مجھے ایشو شروع ہو گیا آنے تو میں یہ چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکتا تھا تو دوسری بات جو میانول بن کے جاتا تھا اس میں وہ کوالٹی نہیں آ رہی تھی جو ہم چاہتے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ کس طرح آٹومائزیشن پہ لے کے آ جائے یہ پروڈک کیسے چینج ہو جائے اور اسے بندے نہیں مشین بنائے اب اس میں سوچنا شروع کیا اب سوچنا شروع کیا پاکستان میں سورس کوئی نہیں اب کیسے ٹونے پاکستان بندہ کوئی آگ کرے اور جو بھی آتا تھا اس کے پاس نالج نہیں ہوتا تھا کہ میں کیسے کر کے دوں گا تو پھر ہم نے ایک بنیاد رکھی ٹیکنوشیشن کی ایک کامپنی کی وہاں ہم نے انجینئر کا ہائر کیا اور وہاں ہم نے پہلا پروجیک یہ شروع کیا یہ ایک اس مشین سے شروع ہوا کہ میں نے مشین بائنگ کی ترکی سے جو تفٹ کرتی تھی اس سے میرا آئیڈیا ڈویلپ ہوا کہ یہ مشین کے طرح ہم اگر اپنی مشین کو بنا لیں تو وہ ہماری جو ہے اس پرابلم کو حل کریں تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آئیڈیا یہاں سے کچھ بندوں سے انجینئر سے بات کی تو ڈویلپ ہونا شروع ہو گیا پھر میں نے ٹیکنوشیشن میں جا کے وہ چیزیں جو ہماری دوسری فیکٹری ہے تو وہاں سے ڈسکیشن شروع کی تو ہم نے ایک سیٹ اپ رکھا اس کا ایک سیٹ اپ رکھا اور اس سیٹ اپ سے جو پہلی چیز جو آئی تو اس کی ڈویلمنٹ تھی اب ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن شروع کر لیا ایک بہت ہونہار انجینئر ہمارا تو اس پہ مجھے بلیف تھا کہ یہ لڑکا کام کرے گا تو شروع کر دیا کام ہم نے مشین بنانی شروع کر دی ایک سال گزر گیا ڈیڑھ سال گزر گیا اب بن گئی کچھ شکل اس کی سامنے آ گئے لیکن مکمل نہیں ہوئی ڈائی سال کے بعد ہم نے وہ مشین مکمل کر لی اور وہ مشین جب انہیں مکمل کر لی تو اس نے ہمارے پچیس بندے سے تیس بندے ریپلیس کر دی یہ پہلا کس یہ ٹیکنوشیشن ٹوٹل ہماری ڈیڑھ سو آدمی پہ مشتمل ہے تو اس میں تقریباً پندرہ سے بیس انجینئرز ہیں ہمارے اس میں مکینیکل جینئر ہے کٹونک انجینئر ہیں الیکٹرک انجینئر ہیں تو اس میں ہمارا پروسیزر یہ ہے کہ ہم کسٹمر کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے ہمارا انٹرپائز لے لیں تو اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس ریکوائرمنٹ کے تحت پھر ہم جو ہے پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں پہلے ہم اس کو کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کی ضرورت کہاں ہے اور کیوں کرنا ہے پھر اس کے ساتھا ڈیزائن بناتے ہیں ڈیزائن بنا کے کسٹمر کے ساتھ ڈسکشن ہوتے بھی یہ آپ چاہتے کیا ہے کہاں سیف کرنا چاہتے ہیں آپ ہم نے آپ کو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم نے بندوں کو ریپلیس کر دیا یعنی وہ جو خطرے تھے ہماری طرف بڑھ رہے تھے لیبر جو ہرتال کرتی ہے یا اپنی چیزیں بنواتی ہیں اس کو ہم نے پہلے توڑ دیا کہ جب ہماری مشین بن گئی تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو انہوں نے پروڈکٹ بنا لی ہے دوسرا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم جو اس کی کالٹی تھی وہ ٹاپ پہ چلے گئی یعنی مشین نے اگزیکٹ کرنا ہے جو ہم نے اس کو بتایا ہوا تو تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ تقریبا ہم اس سے ڈیلی کا اسی سے نبے ہزار رپیہ ڈیلی کا ہمیں بچ رہا ہے اس پہ اور اس میں کیا ہے کہ اس میں تو ویسٹ کی تو ویسٹ ختم ہو گیا دوسرا پروڈکٹ کا ٹائمی ختم ہو گیا تیسرا بجلی کا یوز کم ہو گیا کہاں پچیس مشینیں لگی ہوئی ہیں کہاں ایک مشین لگی ہے فرق زمین آسمان کہ آپ خود ہی سو سکتے ہیں کہ پچیس سے تیس آدمی کر رہے ہیں لائن میں بیٹھ کے ان کی بجلی ہے ان کا سسٹم ہے سارا بیڈنا ہے ان کی ویسٹی جائے اور یہ ایک مشین سارا کچھ کر رہی ہے اور یہ سرے ایک موٹر چل رہی ہے تھوڑی سی زیادہ لیکن موٹر ہے ایک موٹر ہے اس میں تیس پہ تیس موٹر چلتی ہیں تو بور دن سیونٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں بجلی شیویگ ہے آپ آٹومایزیشن کو پہر سمجھیں کہ آٹومایزیشن ہار کمپنی کے لیے ہے آٹومایزیشن کروانے کے لیے یہ ضرور نہیں ہر کمپنی جو پروڈکشن کرتی چھوٹے لیول کی یا بڑے لیول میں تو آپ کو پتہ ہے بڑی کمپنییں انوال ہیں یو یورپین ہے جیپان کی ہے وہ بڑے لیول پہ وہ کام کرتی میں تو چھوٹے لیول کی بزنس کی بات کر رہا ہوں چھوٹے لیول سو دو سو تین سو چار سو بندہ جاں کام کرتا ہے اس کو کیسے آٹومایزیشن پہ لاکے ریپلیس کیا جائے اور آپ کی پروڈکٹ کی وہ کوالٹی بنائی جائے جو چائنا اور جرمنی یا جپان والے کوالٹی بنائے ایسی کوالٹی بنائے کسٹمر کے سامنے لے کے آئے جائے اور پاکستان کے لیے بھی دوسری جو بڑی بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نالج مجود ہے لوگ مجود ہیں انجینئر ہم بھی تو انہیں سے کام لے رہے ہم نے کون سے باہر سے ملکوں سے لوگوں بلوا لیے کہ بھئی آپ جرمن سے کوئی انجینئر آ جائے یا باہر سے کوئی ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو پاکستان کے انجینئر کوئی یوٹلائز کر رہے ہیں اور ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں کہ آدمی حران ہے سکتا وہی لڑکے وہ بھی پی آل سی سسٹم پر کام کمپیوٹرائز مشینیں بنا کے ہم چلا رہے ہیں اور اس پر افکورس تھوڑا ٹائم لگتا ہے آر این ڈی کی جو ہماری انویسمنٹ ہے وہ دس لاکھ سے بارہ لاکھ مہینے کی ہماری انویسمنٹ ہے آر این ڈی پر آر این ڈی میں چلیں ہم خود رسیچ رسیچ انڈ ڈیولمنٹ کر رہے ہیں کس طرح ہم اس سسٹم کو کامیاب کروائیں اپنی انڈرسٹری کے اندر تاکہ لوگوں کو اس بات کا نالج ہو کہ کام کسی اور طریقے سے بھی کرا سکتے ہیں اصل سب سے بڑی بات ہے یہ نیچے اس کے ایمیل بھی آرہی ہے ہمارا ایڈریس بھی آرہا ہے کونٹکس آرہا ہے ایک تو ہمارے پیج کو لائک کریں دوسرا کے اس کے بعد ہمارے سے رابطہ کریں آپ کو فری آف آڈوائز دیں گے ہم انفرمیشن دیں گے پوری کنسٹریشن دیں گے پورا کام کر کے دیں گے بھی اس طرح کام آپ کا ہوگا پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ پروسیجر ہے آپ کو ریڈ کریں گے آپ کی چیز کو ریڈ کریں گے آپ کو سمجھائیں گے بھی دیکھیں اس طرح کام نہیں ہے اگر آپ اصل ہے کہ لانگ ٹرمز کیسے بچے تو سکتی یہ نہیں ہے کہ فورا بچے شروع ہو جائے ایسی چیز پر کام کرنا ہم نے لانگ ٹرمز کام کیا ہے ایک دن کا کام نہیں کیا کہ فورا کر لو ہم نے ایسی چیزیں بنائیں جو لانگ ٹرم چلیں گی اور پرافٹیبلٹی دیں جو ہمارا سلوشن بھی پراپر ہمیں دیں اللہ پاک خود بھی کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرو میں نے سب کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو ایک بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے ہم اپنے ہونہار لوگوں کو چانس دیں اور ان سے کام لیں میرا تو یہی پیغام ہے سب دیکھنے والوں کے لیے سب آورین کے لیے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اپنی کوشش کریں گے تو ملک میں بہت بڑی تبدیلی آسکتی ہے تو ایک کامپنی ہے ہماری ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے کام بھی کر رہے ہیں لوگوں اڈوائز بھی دے رہے ہیں ہمارے پر کام بھی لوگ کر رہے ہیں تو یہ ہر کامپنی کر سکتی ہے لیکن تھوڑا سا تھنکنگ کے بعد چھوٹے بزرمنٹ بڑا بزرمنٹ بن سکتا ہے ہم لوگوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ہم یورپن کے ساتھ پروڈک کو ملا سکتے ہیں میڈنگ پاکستان لیکن اس کے لیے اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے میرے اندر بھی ہوئی سلاحیت دے رکھی جو ان کے اندر رکھی ہوئی میں بھی تو وہی ہوں لیکن رسک نہیں لیتے ہمیں رسک لینا ضروری ہے اللہ پہ توقع کر کے کہ ہاں کرے گی تو اللہ کی ذات ہی لیکن کوشش میں کرتا ہوں تو اللہ پاک اس کے ریزلٹ آپ کو پورے کے پورے دن اللہ پاک کسی کا رکھتے نہیں ہے وہاں سے ہٹیں انڈسٹری میں آئیں پیسہ انڈسٹری میں لگائیں ڈیولمنٹ کی طرف آئیں اور آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اگر یہ ملک کے اندر تری کپیسٹی ہے اتنے ہورہن انجینی رجل سے میں کام کر رہا ہوں سارے لوگوں سے یہ میرے اردگرد سارے لوگ ہیں ہمارا بہت بڑی فرم ہے ہمارے پاس تو یہ سارے کے سارے لوگ اپنی پوری کی پوری ایفٹ جو ہے وہ دیر ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبر کہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ میرے تو یہی پیغام سب کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ